ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل گائز آج ہم بات کریں گے پرتگال کے ٹی آر سی کے حوالے سے پرتگال کی ٹی آر سی کا پروسس جو ہے تو تیز ہو گیا ہے تو جن حضرہ اپنے آرٹیکل ایٹی نائن میں اور ایٹی ایٹ میں ریسنٹلی فائل لوگ کیا ہے تو اگر ان کے تقریباً چار یا پانچ مہینے پورے ہو گئے ہے وہ جو ہے نا وہ اپنا وکیل کر کے ارلی ڈیٹ لے سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی گود نیوز ہے بہت ہی زبردست جو ہے نا نیوز ہے کیونکہ کافی لوگوں نے ٹی آسی لے لی لی ہے بہت ہی ارلی پروسس ارلی ڈیٹ کے ساتھ تو تقریباً ابھی جو ہے وکیل کی فیز بھی ہے وہ کافی ریزنیبل ہو گئی ہے کافی جو ہے نا آپ کو بہت مہنگے وکیل کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کسی نورمل وکیل سے بھی اگر آپ کیس سبمٹ کرتے ہیں تو آپ کو ارلی ڈیٹ مل جاتی ہے یعنی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک پرانے جہنے بھی وکیل ہے بڑے وکیل وہ تقریباً پندرہ سو دو ہزار تک یورو تک جو ہے وہ کی فیز بہت ہی ہے تو اگر ابھی آپ کو کوئی نورمل سا وکیل اگر ملتا ہے تو آپ پانچ سو چھ سو یورو میں کیس جو ہے وہ سبمٹ کر کے جو ہے آپ ارلی ڈیٹ لے سکتے ہیں اور آپ کا جو جو ہے ارلی ڈی آر سی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کافی لوگوں کا میں نے دیکھ لیا ہے ڈی آر سی آ گئی ہے تقریباً چار مہینے پانچ مہینے کے یعنی کہ چار پانچ گرین ریسیت یعنی پانچ شے مہینے ٹوٹل جو ہے ان کا پروسس اس کے اندر اندر جو ہے نا کے سبمٹ کیا ہے لوگوں نے ان کو ٹی آر سی مل گئی ہے تو یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کافی لوگوں سے میری جو ہے بات ہوئی انہوں مجھے بتایا کہ بھئی یہ صاحب ہے انہوں نے جو ہے وہ آئی آر ایس اور ایوہ بھی پہ نہیں کیا یعنی کہ اگر آپ کے اگر آپ کا جو ہے آئی آر ایس اور ایوہ اگر آپ نئے ہو تو آپ کے لئے ایکزیم ہے تو آپ کو پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئی آئی آر ایس ویڈاوٹ ایوہ آپ جو ہے وہ ٹی آر سی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کا پروپر جو ہے گرین ریسیت کے جو ہے وہ اگر کام ہوا ہے اور اگر آپ نے گلوو پہ کام کیا تو گلوو پہ بھی بہت ایس لی جو ہے آپ کے جو ویلڈ گرین ریسیت اور ویلڈ جو ہے اس کے اوپر کام ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ٹی آر سی لوگوں نے کافی لوگوں نے لے لی ہے گلوو کے اوپر جو ہے وہ پروپر ٹائم انہوں نے کام کیا ہے پانچے مہینے اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کیس اپلائے کر کے ٹی آر سی لی ہے تو یہ تھی آج کی شوٹ ویڈیو ٹی آر سی کے حوالے سے تو ٹی آر سی کا پروسس بہت ہی ہو گیا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر لے ہیں پھر سبسکرائب کر لیجئے اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجئے اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ